بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک آزربائیجان کی کرنٹ سیچویشن کے ریلیٹڈ ہے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آزربائیجان سے لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں اور جو آج کل کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں انفارم کیجئے کہ آزربائیجان میں لوگ کیوں ڈپورٹ ہو رہے ہیں اور کس قسم کے لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں تو جیسے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کچھ میں آپ کو ایک اگزمپل دوں کہ جیسے جب آپ کسی کے ساتھ کچھ لین دین کریں اور لین دین کرتے ہوئے یا پھر آپ کسی کے ساتھ ٹریڈنگ کریں اور جس کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہو اس کی طرف سے آپ کے لیے سوفٹ کارنر ہو آپ پیمنٹس لیٹ لیور کریں آپ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایریٹریشن ہو جائے آپ سے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ جی اب بس اب بزنس بزنس کی طرح ہوگا لین دین پرفیکٹ وے سے ہوگا اسی طرح آزربائیجان بھی جو تھا آل پاکستانی انڈین جو بھی فارنر تھے ان کے لیے سوفٹ کارنر تھا اور اگر کوئی ان لیگل ہو جاتا تھا تو اس کو اتنا خاص سرچ نہیں کیا جاتا تھا جس کے نام پہ ریجیسٹریشن ہوا کرتی تھی اس کو اتنا خاص نہیں پوچھا جاتا تھا اور ائرپورٹ پہ آنے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کچھ بھی نہیں کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ پریشانی نہیں تو آپ کو انٹری مل جایا کرتی تھی لیکن اب بیسا نہیں ہے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو لوگ بزنس کے سلسلے میں آتے ہیں ان کو انٹری ایزی لی مل جاتی ہے جو لوگ ویزٹ کے لیے آتے ہیں ان کو انٹری ایزی لی مل جاتی ہے لیکن جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو آج کل انٹری ایزی نہیں مل رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ کا اڈمیشن ہو جس یونیورسٹی میں آپ نے اڈمیشن لینا ہے اس کا ایکسیپٹنس لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے یونیورسٹی کی طرف سے نو سی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ آنے کے بعد ہم اس کا اڈمیشن کریں گے اور وہ لیٹر بھی جائنین ہونا چاہیے آج کل یونیورسٹیوں کے اڈمیشن آف ہیں بند ہیں اور جنوری میں سٹارٹ ہونے ہیں تو خیر وہ ایک الگ سے ٹپک ہے جو لوگ آزربیجان میں ان لیگل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیپورٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو ریلیکسیشن آزربیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی تھی جو ان کو سوفٹ کارنر تھا آزربیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو لوگوں نے ان چیزوں کا میس یوز کیا ہے اور اس وجہ سے اب سختی ہو گئی ہے اور اس سختی کی وجہ پاکستان اور انڈیا خود ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے سپورٹ دیٹ جو لوگ ویزرڈ کے لیے آئے ہیں بیزنس کے لیے آئے ہیں ویزرڈ کے لیے جو آتے ہیں ان کی ٹی آر سی ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی ٹی آر سی نہیں بنتی ویز ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے تھرٹی ڈیز کے بعد وہ ان لیگل ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی ریجیسٹریشن نہیں ہوتی تو جو آزربیجان کی امیگریشن ہے پھر وہ ان کو سرچ کر رہی ہے کہ جو جو جہاں جہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ریجیسٹریشن ہوئی ہے ان کو بلائی جا رہا ہے اور اس طرح سے ان کو پھر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے اور باقی رہ گئے جو بزنس کے ویزا پہ آتے ہیں بزنس پہ ویزا پہ آنے کے بعد ٹی آر سی بن نہیں رہی اور اس وجہ سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور ٹی آر سی نہ بننے کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ دس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اور وہ دس دن کے اندر اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ایجنڈ کو پتہ ہوتا ہے ان کے کنسلٹنڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گئی ہے جبکہ کلائنٹ کو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گئی ہے اور مجھے دس دن کا ٹائم بھی دیا جا چکا ہے اس طرح کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گی ہے اور دس دن کا ٹائم دیا جا چکا ہے کچھ لوگ اس چیز کو آوائیڈ کر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو دونوں صورتوں میں ان کو پھر ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل اور باقی آ جاتے ہیں جی ایسے لوگ جو انڈیا سے خاص کر کے زیادہ انڈین ڈیپورٹ ہو رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انڈین ایجنٹس ہیں وہ انڈیا سے لوگوں کو بزنس کی بجائے وہ ان کو سٹوڈنٹ پہ ٹریول کروا رہے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا پہ ان کو انٹری نہیں ملتی کیونکہ کسی یونیورسٹی میں ان کا اڈمیشن ہونا نہیں ہے اور اس بحاف پہ ان کو پھر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ائرپورٹ سے ہی کیونکہ ائرپورٹ پہ آنے کے بعد جب ویریفکیشن ہوتی ہے تو کسی بھی یونیورسٹی کا وہ پروف نہیں دے پاتے اگر کوئی فیک لیٹر دکھا بھی دے تو یونیورسٹی سے ویریفائی کیا جاتا ہے اور اس بندے کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو آج کل بزنس والے جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں ویزے سے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جو ٹواریزم کے لیے آئے ہوتے ہیں اور تھرٹی ڈیز اباب ہو جاتے ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ ٹریول کرتے ہیں اور آزربیجان ائرپورٹ پہ وہ کوئی پروف نہیں دے سکتے تو ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو آزربیجان یہ آزربیجان نے اس قسم کی سختیاں اس لیے شروع کر دی ہیں کیونکہ آزربیجان نے جو ریلیکسیشن دی ہوئی تھی وہ ابھی ختم کی جا رہی ہے اور ریلیکسیشن کا لوگوں نے غلط استعمال کیا مس یوز کیا جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ سختی شروع ہو چکی ہے لوگوں کو سوچنا چاہیے آنے سے پہلے کہ ہم آ تو رہے ہیں کیا ائرپورٹ سے آگے جا کے ہمارا کچھ بن پائے گا کچھ لوگوں کو جوب کے سلسلے میں لیا جا رہا ہے خاص کر کے انڈیا سے تو جوبز نہیں ہیں آزربیجان میں اور باقی اس کے علاوہ کافی چیزیں ایسی اور بھی ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے جب وہ آزربیجان آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کافی چیزیں ایسی ہیں جو پھر ان کو آنے کے بعد پتا چلتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ کہ آزربیجان نہ آئیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میری کچھ ویڈیوز کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ان کے اگر ہم نے ویڈیوز دیکھ لی ہوئی ہوتی تو ہم نقصان سے بچ جاتے لیکن لیٹ دیکھی انہوں نے اس وجہ سے پھر وہ آ چکے اور آنے کے بعد کافی ان کو نقصان بھی ہو گیا تو ڈیپورٹ ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ کیونکہ جب ویڈیوز ایکسپائر ہوتا ہے تو لوگ پہلے نہیں جاتے تھے تو اتنی سرچ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے جس کے نام پہ آسان ہے سرچ کرنا کیونکہ کسی نہ کسی ہوسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جس نام سے ان کی ریجیسٹریشن کروائی جا چکی ہوتی ہے وہ ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے اس لیے آسان ہوتا ہے اتنا خاص بڑا ملک نہیں ہے اتنا خاص بڑا سٹی نہیں ہے کہ کسی بھی فارنر کو اللیگل کو سرچ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو اس لیے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آج کل ڈیپورٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے لہٰذا ان لیگل ہونے سے آوائیڈ کریں اور سٹوڈنٹ اس دسمبر کے ماہ میں ٹریول نہ کریں بلکہ جنوری کے ماہ میں ٹریول کریں کیونکہ جنوری میں اڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں سیکنڈ سمیسٹر کے اور اس کے بعد لیٹر بھی ایشو ہوا کریں گے یونیورسٹی کی طرف سے اوریجنل اور جو یونیورسٹی ہے وہ ویریفائی بھی کرے گی آپ کے ائرپورٹ آنے کے بعد تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی انفارمیٹر ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے